بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ تک رہے ہیں ڈائننگ اور ایچ سپیشل ریسیپیز میں آج ہم کچن میں ہی موجود مسالوں کے ساتھ بہت مزیدار دے کی آلو کوشت کی ریسیپی بنا رہے ہیں ریسیپی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پیک کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں مل جائے گا مزیدار ساتھی کی آلو کوشت بنانے کے لیے ہم نے میٹیم لو ہیٹ آن کے لیے آئل ہم اس میں تقریباً آدھا کپ لے رہے ہیں آپ چاہیں تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں ویف یا مٹن آپ کو جو بھی کوشت پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں اس سے تین سے چار پانیوں میں اچھی طرح دو لینے کے بعد کچن ٹاول سے خوش کر دیا تھا مقدار میں تقریباً ایک پاؤنڈ یعنی کہ پانچ سو گریمز کے آس پاس سائز پہ اچھی سی سنہری رنگت آگئی ہے اس سے اس میں بہت سپیشل ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیلپ ہوگا اس سے نکال لیتے ہیں گوشت کو اگلانے کے لیے ہم کو گر پریشر کا استعمال کر رہے ہیں سو ہم اب اس میں تین کپ یعنی چھے سو ایمل پانی شامل کر رہی ہیں یہ روم ٹرمپریچر پہ ہے اس کے ساتھ ہی ہم حلدی پاؤڈر آدھی چھے کچھے میں شامل کر رہے ہیں تین ترمیانی سائز کے پیاس کو ہم نے رفڑی کاٹ لیا ہے مطن یا بیف جو بھی گوشت ہو اس میں لیسن ادھر خوڑی زیادہ مقدار میں جاتا ہے سو ایک کھانے والا چھمچ لیسن اور ایک ہی کھانے والا چھمچ ادھرک ہم نے اسے پیس لیا ہے اسے بھی ڈال دیتے ہیں ہیٹ کو ہم نے میڈیوم لو ہی رکھا ہوا ہے جیسے ہی کھکر پریشر کی ویسل بچنے لگ جائے گی نا تو تب سے ہم ٹائم کو کاؤنٹ کریں گے کھکر پریشر میں گوشت کو گلتی تقریباً دس منٹ سوچ گئے سو ہم نے ہیٹ کو آف کر دیا جیسے اس کی سٹیم ہتم ہوئی نا تو ہم نے اسے نکال کے دوبارہ سے اسی آئل میں ڈال دیں جس میں ہم نے گوشت کو فائے کیا تھا ہیٹ کو آن کر لیتے ہیں گوشت میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں یہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ تک گل چکا ہے باقی بھنائی کرتے ہوئے اور ہم مسالے شامل کرتے ہوئے سے پکائیں گے اس طرح میں گل جائے گا اس طرح سے گوشت کی بوٹی ٹوٹے گی نہیں مزید کسی قسم کی بھی مسالے شامل کرنے سے پہلے ہم نے آلو لیا چی طرح دھو لینے کے بعد ان کا چھلکات آ لیا ہے اب ہم انہیں بس صرف دو پیسز میں کٹ کر رہے ہیں دیکھیں آلو گوشت کی اس ریسیپی میں ہم دہی کا استعمال نہیں کرے سو ہم نے دو درمیانی سائز کی ٹوٹے لیے دھو لینے کے بعد چھلکات آرتے نے رفلی کاٹ لیا ہے ٹوٹے ڈالتے ہوئے ہم نے ہیٹ کو تھوڑا لوگ کرتی ہے گوشت میں اضافی پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورتی ہے گوشت کی یقنی اور ٹوٹے کی کرتتی جوس کی وجہ سے یہ ٹوٹے نرم پڑ جائیں گے سپیشل دے کی فلیور کے لیے ہم کچھ مسالوں کو فریش کرائن کر کے شامل کر رہے ہیں سابدھن یا اکھانے والا چمی زیرہ آدھی چاہ کی چمچ اس کے علاوہ لونگ تین عدد ایک بڑی سابد کالی علائچی شوربے کو خوشت زائقہ بنانے کے لیے بادیان کا پھول ایک بڑے سائز کا ہے اسی طرح تین سے چار چھوٹے دارچینی کے ٹکڑے ہیں دو سبز علائچی یہ سے حازم بھی منائیں گے ان سبی کو اچھی طرح سے اپیس لیتے ہیں تازہ پیسے ہوئے مسالوں کی الگی ہوشبو ہوتی ہے انہیں شامل کر لینے کے بعد نمک ایک چاہ کی چمچ لال میچ پاوڈر یہ ایک کھانے والا چمچ بھر کے لیے ہے اب ہم گوشت کو اچھی طرح سے بھونڈ رہے ہیں بیف یا مٹن میں ایک سپیشل سمیل ہوتی ہے اسے ہتم کرنے کے لیے آپ چاہیں تو آدھا کب تھوٹری مقدار میں دوڑ ڈالتے بھون لیں اور اگر آپ کو سمیل محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس میں دو کھانے والے چمچ سوائے ساوس بھی شامل کر سکتے ہیں شوربی کو ٹیسٹی بنانے کے لیے ایک بڑا گلاس یعنی تقریباً تین سو ایمل کا ہے تھوڑی تھوڑی مقدار میں ڈالتے ہوئے بھونڈ رہے ہیں جیسے آئل اوپر کی سطح پیائے گا تھوڑا سا پانی پھر شامل کر دیں گے اسی طرح سے ایک گلاس پانی ڈالتے ہوئے ہم اسے اچھی طرح سے بھونڈ رہے ہیں اس طرح سے بھونڈ لینے کے وئے اسے ایک تو مسالے یعنی شوربی کی رنگت بہت خوبصورت ہو جائے گی اور دوسرا گوشت اور پیاس کے چوبی بڑے پیسیز ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے آلو کو چیک کر لیتے ہیں تقریباً یہ سیمنٹی پرسن تک کل چکا ہے آلو اور گوشت کی بوٹی میں چوبی تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی ہے اسے ختم کرنے کے لیے اور شوربی کو اچھا بنانے کے لیے ہم اس میں تقریباً تین کب پانی ڈال رہے ہیں ہیٹ کو لو کرتے ہوئے اب ہم اسے ٹرکن سے کور کر دیتے ہیں ہیٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کے ساتھ آپ کو ٹائننگ آر پہ ہوسیا پلاو بیف مٹن پلاو بریانی مٹن کنہ سیری پائے کے ساتھ کلیچی کی بہت بہت سی ریسیپیز مل جائیں گی گوشت کو گلتی تقریباً بیس منٹس ہو چکے ہیں یہ دیکھیں زبرتستہ شوربہ بھی تیار ہو گیا ہے آلو گوشت میں ہم میری فریشنگ سے ٹیسٹ کے لیے مٹھی بھر کے ہرا دنیا کو آٹھے ٹی سپون گھر مسالہ پاورڈر ڈال لینے کے بعد اب ہم آلو کو چیک کر لیتے ہیں ہم ہنڈر پیٹسن تک گل چکا ہے دیکھیں آلو گوشت کی زبرتستی فشبور سارے کچن میں پھیل گئی ہے آپ اسے نان پراتھے یا پیس آدھے اپلے وی چاولوں کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں آپ اس ریسیپی سے دیکھئی آلو گوشت بنائیں انشاءاللہ پیکٹ والے مسالے کو آپ ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے ریسیپی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ٹائننگ آر پر مزید ریسیپیز دیکھنے کے لیے اگر آپ یہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ٹائنگ آر پر دیکھنے کے لیے